شرائم عبداللہ ساجد آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں موززز عمین آج میرے تقریر کا عنوان ہے جب بھی موقع میں لے قرآن پڑے ساری قسم کی ہن تعریف کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لئے ہے جو اپنے ذات اور صفت میں تنہا ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ بندگی اسی کے لئے ہو ساری کائنات کو بہت زبردست نظامت کے ساتھ چلاتا ہے وہی ذات ہے جو بیعب ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے جہاں انسان کے جسمانی ضروریات کو بہت خوبی سے پورا کیا وہی روح زندگی کے لئے اپنے رحمت خاص سے قرآن کریم کو نازل کیا میرے پیارے بھائیو یہ وہی قرآن ہے جس کے ذریعے رمضان سارے مہینوں میں افضل بن گیا صحابہ اسی قرآن کو اپنا سینے سے لگا کر اس کے مطابق جینا شروع کر دیے تو اللہ نے ان کی عظمت ہی بدل دی یہ بہت عظیم کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کچھ قوموں کو عزت دیتے ہیں اور اسی کے چھوڑنے سے کچھ قوموں کو زلیل کرتے ہیں اللہ معاقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر میرے پیارے بھائیو یہ بہت عظیم کتاب ہے ہمیں اسے سینے سے لگانا چاہئے اسے بار بار پڑھنا چاہئے اس کے معفوم اور اس کے معینے کو سمجھنا چاہئے جب بھی موقع ملے جتنا ملے ہمیں سے ضرور پڑھنا چاہئے اور جنے سے پڑھنے نہیں آتا ان کو چاہئے کیوں سکھے صحیح بخاری کے حدیث ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو سکھے اور سکھائے میرے پیارے بھائیو اگر ہم ایسے وقت پر بھی اس کتاب سے اپنے تعلق مضبوط نہیں کیے تو ہم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہوگا اگر ہم قرآن کو پڑھنا پڑھانا عام نہیں کیا اپنے بچوں کو اپنے گھروں اپنے محلوں میں ہمیں یہ کام کرنا ہے الحمدللہ اللہ نے ہمارے لئے کتنی آسانی کی ہے آج تو موبال کا دھور ہے اسے تو کوئی بھی چھلال لیتا ہے اسے ہم قرآن کسی بھی پڑھ سکتے ہیں سفر میں بریک ٹیم میں لیٹ کر بیٹ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں لگو اور فضل باتوں کو چھوڑ دے انشاءاللہ اس طرح ہمارے مشرعہ میں قرآن کا بلبالہ ہوگا لوگوں کے دل میں قرآن کا شوق آئے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو پڑھا کرو قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اللہ رب العالمین قرآن کی محبت اور اس کی عمل کی محبت ہمیں دلوں میں دال دے آخر میں اللہ سے دعا ہے انت جل القرآن عظیم ربی قلوبنا ونور صدورنا و جلاح ازن و ازہاب احمی یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کا بخار بنا دے ہمارے سینے کا نور بنا دے ہمارے تقلیف اور گم کو دور کرنے زریعہ بنا دے آمین و آخر الدعوانان الحمدللہ و بالعالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت خوب اس اسپیچ کے تعلق سے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے جج شاہ فہد سر سے کہاں سے ہیں بیٹا آپ مانکور ماشاءاللہ کہاں پڑھتے ہیں آپ میں کریزرنٹ ہیسکول میں پڑھتا ہوں آپ کو کیا لگتا آپ کی سپیچ کیسی تھی وینر ہو سکتے آپ آج کی شٹار ہو سکتے آپ یا دوبارہ موقع ملے تو اس سے اچھی بھی کر سکتے آپ تقریف انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا بیٹا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی